بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر اس طرح کے نام بیان کر جائیں گے کہ جن کے یہ نام ہوں گے ان کا نصیب بلند ہوگا اور یہ جو نام ہے ان کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ بلندی کے معنی پائے جاتے ہیں اور کچھ نسبت بھی اس کے اندر ایسی ہے کہ جو صحابیہ کی نسبت ہے اور صحابیات کے نسبت والی اگر لڑکیاں ہوں گی اور ان کے نام صحابیات کی نسبت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی کے اندر ان کا نصیب بہت بلند ہوگا چنانچہ ہم اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ان کے اندر تقریباً یہ گیارہ نام ہے جو میں نے منتخب کیے ہیں ان کے اندر سب سے پہلا نام آتا ہے آلیہ آلیہ اس کے معنی آتے ہیں بلند رتبہ بلند مرتبہ اور یہ صحابیہ کا نام ہے اگر یہ نام ہم اپنی بچی کا رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا جو نصیب ہوگا وہ بلند ہوگا ہوتی بہتری نام ہے اور نسبت بھی بہت اچھی ہے یہ بہت اچھا نام ہے ایک دوسرا نام آتا ہے فارعہ فارعہ اس کے معنی بھی آتے ہیں بلند اعلیہ اور فارعہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے تو صحابیہ کی نسبت سے اس کے جو مرادی معنی بنیں گے وہ بنیں گے بلند نصیب والی تو فارعہ نام بھی بہت بہترین ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شیمہ شیمہ اس کے معنی آتے ہیں عزت و شرافت بلند رتبہ اور یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور یہ جو شیمہ نام ہے اس کے معنی بڑے اچھے ہیں عزت و شرافت انشاءاللہ عزت و شرافت اس کو ملے گی جس لڑکی کا یہ نام ہوگا تو یہ نام بھی بہت اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زہرہ زہرہ اس کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار نصیب ان کا انشاءاللہ روشن ہوگا زہرہ نام کی بچیوں کا زہرہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے اسمہ اسمہ اس کے معنی آتے ہیں بلند اور یہ صحابیہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام ہے ہمشیرہ کا نام ہے تو یہ بڑا ہی مبارک نام ہے بڑا ہی بابرکت نام ہے اور بلند اس کے معنی آتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین نام ہے اور بہت ہی بلند نصیب ہوں گے اس بچی کا یہ نام ہوگا بہت اچھا نام ہے یہ ہم رہ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے منیرہ منیرہ کے معنی آتے ہیں روشنی دینے والی چمکدار تو منیرہ منور کرنے والی روشنی دینے والی بہت اچھے معنی ہیں اور جو معنی ہوتے ہیں عام طور پر بچوں کی ذات پر اثر بھی پڑتا ہے تو منیرہ نام اگر ہم رکھیں گے تو بہت اچھا نام ہے روشنی دینے والی اور چمکدار منور کرنے والی گھر کو منور کر دے گی گھر کے اندر روشنی ہوگی تو اپنے نصیب کے دریئے سے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم بالکل رکھ سکتے ہیں اور ایک نام اس کے اندر آتا ہے تابیدہ اس کے معنی بھی آتے ہیں چمکدار روشن یہ بھی بہت اچھا نام ہے چمکدار کے معنی آتے ہیں روشن معنی آتے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی اس کے بھی بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے سعیدہ سعیدہ اس کے معنی آتے ہیں ترقی پذیر ترقی کرنے والی اچائے پر چڑھنے والی یعنی بلندیوں پر پہنچنے والی سادیہ ساہیدہ بھی بہت اچھا نام ہے بہت بہت بہترین نام ہے بلندیوں پر پہنچنے والی ترقی کرنے والی اپنی زندگی کے اندر خوب بلندیوں پر پہنچے گی انشاءاللہ یہ اس طرح کے ماناوارے نام اگر ہم رکھیں گے تو بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے بازیغہ بازیغہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار طلوع ہونے والی اس کا بھی یہی معنی آتے ہیں یہ بھی بہت بہتری نام ہے ایک نام آتا ہے رافعہ رافعہ کے معنی بلند بلند مرتبہ بلند ہونے والی بلند مرتبہ اور بلند نصیب انشاءاللہ ہوں گے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک آخری نام آتا ہے فائقہ فائقہ کے معنی آتے ہیں آلہ ممتاز بلند تر بہت اچھا نام ہے اور اس کے اندر بھی یہ اگر ہم نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچی کے اندر اس طرح کی صفات پیدا ہوں گی کہ ان کا رتبہ بلند ہوگا اور بلند سے بلند تر ہوں گی اور اسی طریقے سے نصیب بھی انشاءاللہ بلند ہوں گے تو یہ تقریباً گیارہ نام ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہوں اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تمام کے تمام نام ایسے ہیں انشاءاللہ جن بچیوں کے نام ہوں گے ان کے نصیب انشاءاللہ بہت زیادہ بلند ہوں گے اور بہت ہی بہتری نصیب ہوں گے فقط واللہ عالم